لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت النبی کے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسوط انسی نام کا ایک آدمی تھا جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس لیے اس کو کذاب اسوط انسی کہتے ہیں حضرت نومان بن برزخ فرماتے ہیں کہ اسوط انسی کذاب قبیلہ بن عبس کا ایک آدمی تھا جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت اس کے ساتھ دو شیطان تھے ایک کا نام سحیق تھا اور دوسرے کا نام شفیق تھا یہ دونوں شیطان لوگوں کے تمام معاملات و واقعات اس اسوط انسی کو اطلاع دیتے تھے یعنی یہ کذاب اپنے ان دونوں شیطانوں کی شہ پر لوگوں کو گمراہ کرتا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تو پھر یہ ہے یہ واقعہ جو ہے وہ امام بحقی نے سنن کبرہ میں روایت کیا ہے اس کی بعض تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جسا کہ مثال کے طور پر مدارج النبوہ وغیرہ میں آتی ہیں اور پھر دیگر عرباب سیر نے بھی لکھی ہیں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الویدا سے واپس تشریف لائے تو بعض اشقیہ و جہال کو دعویٰ نبوت کا خبت سمایا چنانچہ ایک طرف تو یہ مسائلمہ کذاب یہ ثمامہ کا تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسی طرح اسود بن قعب عنسی اس نے کیا اسی طرح تلیہ بن خویلت اسدی اس نے کیا اسی طرح ایک عورت تھی جس کا نام سجاع بن تلحارس بن سوید تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے نبوت کا یعنی عورت نبی کبھی سننے میں نہیں ہے عورت نبی کا دعویٰ کیا بہرحال اس طرح کئی لوگوں کو یہ جوش چڑھا کہ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہماری واوا ہو جائے گی اور ہر طرف ہمارا بھی جو ہے لوگ وہ اعتقاد میں آ جائیں گے ماننے لگیں گے تو بہرحال ان تمام دعویٰ داروں میں اسود انسی جو ہے وہ دوسرا مدی نبوت تھا جو انس بن قدحج سے منصوب تھا اس کا نام علیہ تھا اور اسے ذل خمار بھی کہتے ہیں خمار کے معنی دو پٹے کے ہیں چونکہ یہ اپنے مو پر دو پٹہ ڈالا کرتا تھا اور بعض اسے ذل خمار کے بجائے خا کے بجائے خاس یعنی ذل حمار کہتے ہیں بہرحال اس کی وجہ تصمی یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتا تھا جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدے پر سوار ہوتا ہے اس لئے اس کو ذل حمار کہتے تھے حمار عربی زبان میں گدے کو کہتے ہیں عرباب سیئر کہتے ہیں کہ یہ ایک کاہن آدمی تھا اور اس سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی تھیں وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی چرب زبانی سے گرویدہ کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ دو حمزاد شیطان تھے جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو زبانے کی خبریں لاکر بتاتے تھے اس ملعون کا پورا قصہ اس کی ابتداء اور انجام کا یہ ہے کہ بازان جو ابنائے فارس سے تھا اور کسرہ کی جانب سے یمن کا حاکم تھا اس نے آخر میں توفیق اسلام پائی جیسا کہ مسیرت النبوی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کو سنعہ کی حکومت پر یمن میں برقرار رکھا جب اس نے وفات پائی تو اس کی مملکت کو تقسیم فرما کے کچھ اس کے بیٹے شہر بن بازان کو دیا کچھ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو دیا کچھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اتا فرمایا پھر اسود انسی نے خروج کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اہل سنعہ پر غالب آیا اور وہ مملکت اپنے قبضہ و تصرف میں لے لیا شہر بن بازان کو قتل کر دیا اور مرزبانہ جو شہر بن بازان کی بیوی تھی اس کی خواہش کی فردہ بن مسیق نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہاں کے عامل تھے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں تمام حالات اور واقعات کو بیان کیا حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ عشری جو اس وقت انہی علاقوں میں تھے باہم اتفاق رائے سے حضر موت چلے گئے تھے جب یہ خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو اس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ متفقہ طور پر جس طرح بھی ممکن ہو اسوط انسی کے شروع فساد کے دفع کرنے کی کوشش کرو اور بادہ فساد کا خاتمہ کرو اس پر تمام فرما برداران نبوت ایک جگہ جمع ہو گئے اور مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ اسوط انسی وہ شخص ہے جس نے تیرے باپ اور تیرے شوہر کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی اس نے کہلوایا میرے نزدیک یہ شخص مخلوق کا بدترین دشمن ہے اس پر مسلمانوں کی جماعت میں پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جیسا بھی ممکن ہو اس ملعون کا خاتمہ کی تدبیر کرو چنانچہ مرزبانہ نے فیروز دیلمی کو جو مرزبانہ کی چاچے کا بیٹا تھا اور نجاشی کا بھنجا تھا اور وہ دسویں سال آ کر مسلمان ہو گیا تھا اور ایک اور شخص جس کا نام دادویا آتا ہے ان دونوں کو آمادہ کیا کہ رات کے وقت دیوار میں نقب لگا کے اسوط کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیں جو وہ مقررہ رات آئی تو مرزبانہ نے اسوط کو خالص شراب بہت زیادہ پلا دی یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو کر سو گیا وہ اپنے دروازے پر ایک ہزار پہرے دار رکھتا تھا فیروز دیلمی نے ایک جماعت کے ساتھ دیوان خانے میں نقب لگائی اور اس بدبخت کے سر کو تن سے جدا کر دیا اس وقت بڑی شدید آواز گائے کے ڈکار نے کی اس طرح اس کے مو سے نکلی پہرے داروں نے جب یہ آواز سنی تو اس کی طرف دوڑے مرزبانہ گھر سے نکل کر ان کے سامنے آگئے اور کہا خاموش رہو کیونکہ تمہارے نبی پر وہی آ رہی ہے جب صبح ہوئی اور موزن کو اس حالت کی اطلاع ملی تو اس نے آزان میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بعد اشہدو انہ علیہ کذاب بڑھا کر پڑھا حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی رحلت فہمانے سے ایک دن پہلے واقع کی کیفیت وہی کے ذریعے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گئی تھی لیکن عوام الناس کو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ خبر پہنچی کہ اس ملعون کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس جھوٹے کذاب نبی کو مار دیا گیا ہے تو بہرحال وہی کے ذریعے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور فرما دیا تھا کہ آج رات اسود انسی مارا گیا اور اسے فیروز نے قتل کیا ہے اور فرمایا فاز فیروز یعنی کہ فیروز کامیاب ہوا بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ اس ملعون کا قتل حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں ہوا جبکہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمانوں کی ایک فوج پر امیر مقرر کر کے بھیجا تھا اس واقعے میں بھی اسود کا قتل فیروز کے حادثہ ہی لکھا ہے لیکن اکثر محدثین اور علماء سیر کا خیال وہی ہے جو بعد میں نے آپ سے پہلے ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی یہ بات ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت فرمانے سے ایک رات قبل آپ کو اللہ نے بذریائے وحی یہ بات بتا دی تھی اور آپ نے لوگوں کو ناصر یہ بتایا تھا کہ وہ اسود انسی مارا گیا بلکہ ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کو فیروز نے مارا ہے تو بہرحال یہ دو واقعات آتے ہیں لیکن دونوں میں جو کومنیلٹیز ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ قاتل فیروزی ہے صرف وقت میں ذرا اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں ہوا تو بہرحال یہ دو شیطان تھے جو اس کساب اسود انسی کے پاس آتے تھے موسیقی موسیقی